بلکل صحیح اجاز داگ بھائی اس طرح چلتے چلتے ہم آج کے پروگرام میں یعنی کہ ہم نے مختلف بات کی کہ کئی دفعہ ایسے لوگ جو ہیں جو ڈیفکلٹ پیپل ہوتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں زہر گولتے ہیں مشکلات پیدا کرتے ہیں وہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں اپنے پیاروں میں بھی ہوتے ہیں باس بھی ہو سکتے ہیں اپنے کموکز بھی ہو سکتے ہیں it's a mismatch یعنی کہ وہ ہمارے لیے ایک پرابلم جو ہے کھڑی کر دیتے ہیں اور ستاک بھائی یہ گانے کے کچھ بول ہیں ان سے ایک تاثر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر کوئی پسند کریں ہم ہر کسی کی آنکھوں کے تارے ہوں ہر کوئی ہمارے ہی گنگائے اور اس چکر میں وہ ہمیشہ ماما سیج یو لف می بابا سیج یو لف می they want love from every angle and from everybody they never will confront you they will never disagree with you but کچھ اکنے گھڑے ہوٹا جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے یہ جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ super agreeable people pleaser جو آپ کو ہر بات میں ہاں جی ہاں جی کہیں گے لیکن جب عملی وقت آئے گا تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو frequent goal setting کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان کو جب کوئی کام سوکتے ہیں تو deadline کا انتظار نہیں کرتے آپ deadline سے بہت پہلے سے پوچھتے ہیں کہ اس کام کا کیا بنا پھر آپ وقتاً فوقتاً جو ہے ان کو یہ message بھیجتے رہتے ہیں کسی system کے تحر جیسے کہ آپ کے system میں بندوبست ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو بار بار message بھیج سکتے ہیں آپ کے software programs ایسے ہوتے ہیں کہ email generate ہوتی رہے ہیں اس بندے کے لئے یا بات ان تک پہنچتی رہے کہ ان کے ذمہ کوئی کام تھا اور انہوں نے وہ نہیں کیا یا آپ کسی اور subordinate کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ آپ نے ان کو دن میں تین دفعہ یہ یاد کرانے دو چار دفعہ وہ جب کام کرنے لگتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ کام کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا وہ دوسروں کی کمزوریوں کو جانتے ہیں اور ان کو ایسے اپنے کاموں میں الجھا لیتے ہیں اور ان کو ایسے جیسے کچھ بھی نہیں ملا اور اس قسم کی لوگوں کا کیا خیال ہے یہ تو پھر چھوٹی چھوٹی بہت قسمیں ہیں جس میں مشکل لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے جو manipulate کرتے ہیں اپنی ضروریات کے تحت تو اگلے پروگرام میں جب ہم بات کریں گے تو ہم اس کا ہاتھا بھی کریں گے اور اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ گھروں کی اندر رہتے ہوئے میاں بیوی بچے ماں باپ ایک دوسرے کے لیے کیسے مشکل لوگ ثابت ہوتے ہیں اور کیسے نباہ کی پالیسی کے تحت انہیں چاہتے ہیں اور گھرے لو ملازم جو گھر کا حصہ ہوتے ہیں وہ کیسے مشکلات پیش کرتے ہیں اپنی مشکل شخصیت سے یہ بہت انٹریسٹی اور پھر رشتہ داروں عزیزہ و قارب میں پھر ساس بہو کا رشتہ پھر بہت کچھ ہم باتیں ہیں اگلے دفعہ پروگرام میں انشاءاللہ تو بہت شکریہ بہت مہربانی اور بہت لطف آیا میرا خیال ہے کہ ہمارے سننے والوں کو بھی خوب اس سے استفادہ حاصل ہوا ہوگا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اتوار کو ملاقات کریں گے ٹاکسک پیپل کا جیسے ڈاکٹر صداقت علی نے بتایا ہے ہم احاطہ کریں گے آپ کا بہت شکریہ اور پروگرام سنت رہیے FM100 آپ کا اپنے ریڈیو سیشن ڈاکٹر صداقت علی ڈاکٹر اجاز قریش آپ سے اجازت چاہتے ہیں leave nothing but footprints take nothing but sweet memories i love you all keep your feet in the ground and keep reaching for the stars i love ice